آئی ڈی پنجاب راو سردار علی خان کا لاہور میں فرائز کی ادائیگی کے دوران شہید ہونے والے کانسٹیبل کمال کو خراج عقیدت سٹی پولیس آفیسر راول پنڈی ایس ایس پی سید شہزاد ندیم بخاری نے عہدے کا چارج سنبھال لیا ٹی پی او گجرات اتاور حیمان کی شہید کانسٹیبل محمد ارشد کی بیٹی کی شادی میں خصوصی شرکت اور سٹی راجنپور پولیس کی کاویشوں سے مغوی خاتون اور اس کے پانچ بچوں کو بازیاب کروا لیا گیا السلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ مہموم اربخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی ڈی پنجاب راو سردار علی خان کا لاہور میں فرائز کی ادائیگی کے دوران شہید ہونے والے کانسٹیبل کمال کو خراج عقیدت انہوں نے شہید کانسٹیبل کمال کے لواہکین سے دلی ہمدردی اور تازیت کا اظہار کیا آئی ڈی پنجاب نے سی سی پی او لاہور سے واقعی کی رپورٹ طلب کرتے ہوئے کہا کہ کانسٹیبل کمال نے فرض کی راہ میں شہادت کا بلند رتبہ پایا ہے قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف بلا امتیاز سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی ڈی ای ڈی اپریشنز لاہور کے ہدایت پر ڈالفن فورس کی پتنگ فروشوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں ڈالفن فورس نے فیکٹی ایریا سے پتنگ فروش گرفتار کر کے سو سے زائد پتنگیں برامت کر لی ہیں ملزم کو تھانہ فیکٹی ایریا کے حوالے کر دیا گیا ہے ایس پی ڈالفن سعاد عزیز کا کہنا ہے کہ ڈالفن سکوٹ جامعہ حکمت عملی کے تحت پتنگ بازوں کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں شہریوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے کسی رائیت کے مستحق نہیں ہو سکتے گجرانولا پولیس کا جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے قلعہ دیدار سنگھ پولیس نے رمضان عرف جہانہ ڈکیت کے دو ارکان گرفتار کر لیے ہیں ملزمان کے قبضے سے دو عدد موٹر سائیکلز اور ایک لاکھ روپے نقدی برامت کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا ہے سیٹی پولیس آفیسر راول پنڈی ایس ایس پی سید شہزاد ندیم بخاری نے عہدے کا چار سنبھال لیا ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور ایس ایس پی آپریشنز نے سی پی او کا استقبال کیا سیٹی پولیس آفیسر راول پنڈی سید شہزاد ندیم بخاری رات گئے سی پی او آفیس پہنچے انہوں نے کمانڈ ان کنٹرول روم کا دورہ کیا اور افسران اور اہلکاروں کو ضروری ہدایات دیں سیٹی پولیس آفیسر راول پنڈی کا کہنا ہے کہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے جس کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں گے ڈی پی او گجرات عطا و رحمان نے شہید کانسٹیبل محمد ارشد کی بیٹی کی شادی میں خصوصی شرکت کی شادی کے پر مسرد موقع پر ڈی پی او نے برات کا استقبال کیا دلہے کو مبارک بات دی دونوں کو تحائف اور ہمیشہ خوش و خرم رہنے کی دعا دی انہوں نے بطور سرپرس دلہن کے سر پر دستے شفقت رکھا اور ڈھیروں دعاوں کے ساتھ رخصت کیا پولیس تانہ سیٹی راجنپور کی کامیاب کاروائی سیٹی راجنپور پولیس کی کاویشوں سے مغوی خاتون اور اس کے پانچ بچوں کو بازیاب کروا لیا گیا مغویہ کے بھائی کی جانب سے پولیس کو خاتون کی گمشدگی کی اطلاع دی گئی تھی ڈی پی اور راجنپور کی جانب سے واقعے کا فوری نوٹس لے کر مغویہ کی بازیابی کے لیے کامات جاری کیے گئے تھے ایسے چو عابد شریف نے اپنی ٹیم کے ہمراہ مغویہ کو صادقہ بات سے بازیاب کروایا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ای سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز